محمد اسامہ اپنے ملاحظہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں اپنے غم و غصے اور اپنے غزب سے محفوظ رکھیں ناظرین کل کی اہم خبریں ہیں کل کے جو آج کی نوابق کا حصہ ہے اور سب سے پہلے لیڈ ہے آج کی جو کہ خورشید شاہ صاحب کے بیان سے متعلق ہے حکومت قائل کر لے ٹیو اور تبدیل کر لیں گے یعنی ایک مذاکرات کا ایک افام و تفہیم کا ایک ابھی بھی ایلیمنٹ موجود ہے لیکن پانچ ہفتوں سے زائد کا و انویسٹیگیشن کی جائے گی آج اس پر بات کریں گے اس کا فائدہ کسے ہو رہا ہے جو ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے اس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے یا اپوزیشن کو رہا ہے اس پر بات کریں گے وفاقی وزراء بھی کہتے ہیں کہ اتصاب وزرعظم سے شروع نہیں ہوگا آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزرعظم سے اتصاب شروع کیوں نہیں ہو سکتا یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے لندن کے میرشپ کے الیکشن کے حوالے سے بھی بات کریں گے صادق خان اور جیرمن تحریک ان انصاف عمران خان کے سابق برادر نسبتی زیک گولڈ سمیت کے درمیان مقابلہ ہے آج یہ توقع کی جاری ہے کہ آج نتیجہ آ جائے گا اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر اہم خبریں وزرعظم یعنواز شریف صاحب کا بھی بیان ہے اس پر بھی بات کریں گے پینمالکس کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے اور آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے جراب محترم فضل حسین عوان صاحب ویلکم فضل صاحب تشریف لائی پروگرام میں دنزل فضل صاحب سے تفصیلی بات کریں گے آج کے نوائے وقت پر جو اہم خبریں ہیں ان کو آج کا نوائے وقت فضل صاحب سے تفصیلی ڈسکس کریں گے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں نوائے وقت ٹوڈے سب سے پہلے لیڈ پر بات کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن کو قائل کر لے تو ہم ٹی و آر تبدیل کر سکتے ہیں ایک انچ پیچھے ہٹوں گا ناچیف جسٹس کا حکومتی تجاویز پر بنایا گیا کمیشن مانوں گا امران خان صاحب کا بھی بیان ہے اور فضل صاحب اب کیا لگتا کیا ہے کہ اتنا وقت بھی گزر چکا ہے جہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے وہاں پہ شروع ہو چکی ہے لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ابھی تک آغاز نہیں ہوا ہے اور اپوزیشن نے پھر ایک بار سوفٹ کورنر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی بات کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کہ یہاں پہ مجھے تو یہ معاملہ سلیتا ہوا نظر نہیں آتا مزید بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں دیکھیں حکومت اس میں کیا کر رہی ہے اپوزیشن اس میں کیا کر رہی ہے اس میں پھر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اپوزیشن میں کون سے لوگ ہیں ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کون تھا پہلے اب کون ہے پہلے امران خان صاحب سے آگئے اب جب متحدہ اپوزیشن بن گئی ہے اس حوالے سے صرف ایک یک نکاتی پوائنٹ کے اوپر تو اس کے بعد ہے ڈرائیونگ سیٹ پہ اب نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بارے میں جو کچھ ان کی کرپشن ہے جو کچھ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اسی طرح سے اسی عظم و ارادے سے اسی حمد سے اس معاملہ کا پیچھا کرے گی جیسے طریقے سے امران خان اس کے پیچھے پڑے ہوئے گو کہ امران خان کی پارٹی کے لوگ بھی اس میں ہیں لیکن امران خان کا یہی کہنا ہے جو بھی اس میں ہے اس کا آپ اعتصاب کریں اس کو آپ پکڑیں اس کی تفتیش کریں جو بھی کرنا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری وہ کریں تو اور یہ دیکھیں کہ چوروں کی صاف میں اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے وہ بھی وہ بھی لوگ کسی پارٹی کو آپ دیکھ لیں مزید لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اس کی آفشور کمبری سامنے آگئی اس کے غیر ملکی احساسے سامنے آگئے تو گویا یہ لوگ جن کے اوپر الزام آتے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے پی ٹی آئی پر الزام لگتا ہے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ ان کے اپنے جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ ان کی اپنی آفشور کمپنیز ہیں کال امران خان ایک بار پھر سے کہا ہے کہ اگر ان کی ہیں تو ان کو بھی پوچھیں ان کو بھی پکڑیں اب کیا کرنا کیا ہے بلکل یہ دیکھیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ وزیراعظم کا اتصاب کیا جائے ان کے بچوں کا اتصاب کیا جائے یا حکومتی پارٹی کا اتصاب کیا جائے تو اس کے سامنے سے جواب آتا ہے کہ فلان بھی ملوث ہے فلانے کرزے معاف کروائے ہیں فلان کی آفشور کامپنیز ہیں ابھی اگر ان کے بنائے ہیں انہوں نے تو پکڑنا کیسے نہیں ہے اگر تحریکین صاحب یہ مطالبہ کرتی ہے کہ آپ فلان کو پکڑیں فلان کو پکڑیں فلان جواب دے اس کا مطالبہ جائز ہے لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ فلان بھی ہے فلان بھی ہے یہ حکومت نہیں کہہ سکتی کیونکہ حکومت کے پاس اختیار آتا ہے وہ ان کو پکڑیں جیل میں ڈالیں جو بھی طریقہ کارا ہے لیکن سر اب جو خرشید شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹی آرز بدلے جا سکتے ہیں لیکن حکومت ہمیں کنونس کرے پہلے تو سر اب کیا کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ وزیراعظم ہاؤس کو لیٹر بھی موصول ہو چکا ہے جو کہ کل شاہ صاحب نے لکھا تھا یہ دیکھیں جی پہلے حکومتی ٹی آرز سامنے آیا ہیں تو ان کو مسترد کر دیا انہوں نے اپوزیشن نے اب اپوزیشن کے ٹی آرز سامنے آیا ہیں وہ یک سر مسترد کر دیا حکومت نے دونوں نے مخالف پارٹی کے یا دوسرے فریق کے ٹی آرز کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے اب صورتحال یہ ہے یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ٹی آرز سامنے لے آئیں اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن پھر بات وہ ہی آ جاتی ہے کہ حکومتی سطح کے اوپر جیسا آپ نے بیان اوپر والا ہی پڑ دیا کہ اتصاب وزیراعظم سے شروع نہیں ہوگا یہ وفاقی کا بھی نہ کہہ رہی ہے کیوں کہہ رہی ہے دیکھیں میانواز شریف صاحب نے خود کو پیش کیا انہوں نے اتصاب کے لیے کہ میں حاضر ہوں میرا آپ اتصاب کر لیں تو پہلے دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے وزیراعظم کے طور کے اوپر اگر وزیراعظم خود پہلے پیش کر دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کلیر ہیں تو اس کے بعد دوسروں کا بلکل بڑے اچھے طریقے سے سر یہ کوئی شرمناک بات نہیں ہے وفاقی وزرائی کہتے ہیں کہ اتصاب وزیراعظم سے شروع نہیں ہو سکتا بھے کیوں نہیں ہو سکتا وزیراعظم سے کیوں نہیں ہو سکتا چونکہ وہاں پہ بڑے فاضل قسم کے پڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے ہمارے ان کو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نامناسب ان کا رویہ ہے نامناسب بات ہے کیوں وزیراعظم سے شروع نہیں ہو سکتا وزیراعظم سے شروع ہوگا تو وہ قابل اعتماد ہوگا اگر وزیراعظم سے شروع نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر اعتماد کم کرے گا محناب دل والے باتیں کروالے ہیں لیکن وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں کہ میں مجھ سے شروع کر لے لیکن وزیراعظم صاحبی وہ اس حوالے سے ان کی آپ جذباتی تقریریں دیکھ رہے ہیں قوم سے خطاب آپ دیکھ لیں ان جلسوں میں جو خطاب کر رہے ہیں وہ نہ صرف جذباتی ہوتے ہیں بلکہ بڑے وہ نامناسب جیس طریقے اس عمران کو کہا جاتا ہے بلکل روڈ ان کا رویہ ہوتا ہے ایسا ہی ہمیں حکمران پارٹی کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے درانی صاحب کہتے ہیں ہم ٹانکیں توڑ دیں گے وہ ادھر سناولہ زہری صاحب کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں جو چمچے ہیں نا وہ زیادہ کام خراب کرتے ہیں یہ زہن قادری کہتے ہیں کہ جو رائی ونڈ جائے کر ٹانگیں توڑ دیں گے اس کے نہیں انہوں نے کہا تھا جی اگر ہم وزیراعظم حاؤس میں نہیں رہیں گے تو کسی کے لیے بھی یہ وزیراعظم حاؤس رہنے کے قابل نہیں چھوڑے گے سناولہ زہری سناولہ زہری نے جو آگے بھی گفتگو فرمائی کے کتے بھونگتے رہتے ہیں وہ بھی ہمارے لوگ جانتے ہیں یہ شائستہ رویہ جو ہے حکومتی طرف سے بھی کوئی شائستہ رویہ اس حوالے سے بات نہیں میرا خیال ہے کہ یہ بھی لیکن سار ادھر واپس آئے کہ وزیراعظم سے اعتصاب شروع نہیں ہوگا سر کیوں نہیں ہوگا کیوں وزیراعظم کوئی دوسری کوئی مخلوق ہے کہ وزیراعظم سے شروع نہیں ہوگا تو وہ قابل اعتماد بھی اعتصاب نہیں ہوگا وزیراعظم سب سے پہلے خود کو کیلئر کروالیں اس کے بعد بڑا زبردست قسم کا بے رحمانہ قسم کا اعتصاب شروع ہو سکتا ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ اعتصاب وزیراعظم سے شروع نہیں ہوگا تو چور کی داڑی میں تنکہ نہیں بلکہ خود کو دل میں چور ہے اور سامنے بلکل اس میں تو کوئی شاک والی بات رہ ہی نہیں جاتی جب کہتے ہیں وزیراعظم کا اعتصاب شروع نہیں ہوگا کیوں نہیں شروع ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گڑ بڑ ہے تو سر جب وزیراعظم آپ نے بھی فرمایا کہ لاہور کے جو گورنر ہاؤس میں اجلاس ہوا وزیراعظم نے وہاں پر صحاتحیوں سے بھی گفتگو کی اس سے پہلے کچھ شاہم اپنے نولیگی رانماؤں سے ملاقات بھی کی اس میں وزیراعظم نے کہا کہ میں اعتصاب کے لئے پیش کرتا ہوں اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے سپورت کرتا ہوں لیکن چاہے جیسا بھی تھا وزیراعظم کا صرف بیان تھا بیان کی حد تک تھا یا وزیراعظم نے خود کو واقعہ تن پیش کیا لیکن وزیراعظم کا یہ کہنا سر کہ اگر سپوس سپریم کورٹ سٹارٹ کر دیتی ہے انکواری سپریم کورٹ اگری کر لیتی ہے کمیشن بنانا لیکن وزیراعظم کہتے ہیں کہ وزیراعظم سے اعتصاب شروع نہیں ہوگا تو سپریم کورٹ پہ بھی پریشر آرہا ہے اس سے کہ وزیراعظم بھی یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں وزیراعظم اپنی مرضی سے یہ بات نہیں کر سکتے وہ ان کا جدر سے بٹن دبایا جاتا ہے وہ وہی بات کریں گے جو بٹن دبایا جا گیا جو ان کو فیڈ کیا جاتا ہے یہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر وزیراعظم ایسے بیانات نہیں دے سکتے تو یہ تو ہمارے ہاں کلچر ہے شاہ سے زیادہ شاہ سے وفاداری کا اب تو یہ بھی اطلاعات آتی ہے کہ پریس کانفرنس بھی وزیراعظم صاحب کو اتمام میں لیے بغیر کوئی وزیر نہیں کرتا ہے نہیں کرتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور جو کچھ سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے جو کچھ آتا ہے وزیراعظم کی طرف سے مشہیروں کی طرف سے بلکل وہ ایک پلانے کے تاعت سارا کچھ ہوتا ہے جو کہتے ہیں جی وزیراعظم کے اعتصاب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا باقی تو آپ دیکھ لیں کہ جب سے یہ آپ نے پہلے کہا کہ پانچ ہفتے ہو گئے اس معاملے کو کئی ممالک میں وزیراعظم کچھ لوگوں کے اعتصاب وہ اسنیفہ دیکھے چلے گئے ہمارے پڑوس میں مودی وہ دیکھیں کہ مودی صاحب نے فوری طور اوپر انکوائری کا حکم دے دیا تھا اپنے ملک میں پانچ سو بندے تھے پانچ سو لوگوں کو ان کے انکم ٹیکس کے سر مودی پہلے پہلے تو یہاں پہ رکیے نا تھوڑی دیر یہاں پہ قومہ لگائیں کہ مودی نے آخر کیوں انکوائری کا آغاز کیا کیونکہ مودی کا خود نام نہیں تھا کسی بندے کا نام ہوتا بھی بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا نام ہے اور وہ بے قصور ہے تو وہ اسی طریقے سے انکوائری کا حکم دے گا جیسی طریقے سے مودی نے دی ہے اور ہمارے ہاں خود جیس طریقے سے اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے جیس طریقے سے بیانہ دیے جا رہے ہیں جیس طریقے سے گالیاں دی جا رہی ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ گڑبڑ ہے موڈی نے دیکھے ان کے میک مائنکم ٹیکس نے پانچ سو بندوں کو سوال نامہ جاری کر دی اور آپ یہ جواب دیں کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا ہے کیسے گیا آف شور کمپنی کیسی بنی اور ہمارے موڈے جو ہیں وہ موڈی نے یہ کر دیا ہمارے موڈے جو ہیں وہ انکوائری کے اس طرف معاملے کو آنے نہیں دے رہے یہ بڑا اچھا اپنے پوائنٹ اور کی ہمارے موڈے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بلکل یہ وزراء کا جو یہ بیان ہے کہ وزیراعظم سے اتصاب شروع نہیں ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے وزیراعظم خود کہتے ہیں کہ میرا اتصاب کریں مجھ سے شروع کر لیں تو کیا یہ بیانات ہی تھے اور وزراء کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے ساتھ جو وفادار بن رہے ہیں بلکل وزیراعظم یہ دیکھیں کہ خرشی شاہ کی طرف سے ایک تھوڑی سی انہوں نے نرم دکھایا گیا گوشان کی طرف سے لیکن عمران خان وہی پہ ہے جہاں پہ پہلے تھے وہ کہتا ہے لیکن سر عمران خان کے روحیے میں بھی جو تبدیلی ہے وہ بھی نظر آرہی وہ کہتا ہے کہ آپ پکڑے نا جہانگیر ترین سے پوچھیں علیم خان سے پوچھیں لیکن میں عمران خان سے تمام باتوں سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن اس معاملے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمی نون میں کچھ امیچورٹی نظر آرہی ہے تحریک انصاف میں کچھ میچورٹی کا مظاہرہ عمران خان کے دیکھیں ان کی پارٹی کے لوگوں کے علاوہ ان کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کے نام بھی آئے ہیں لیکن اس کے باوجود بکتے ہیں جو بندہ گناہ گارہ کریں پوچھیں آپ پوچھیں آپ لیکن یہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے مخالفت کی جا رہی ہے وہ مودی نے دیکھیں کہ وہ پانچ ہفتے ہو گیا پانچ ہفتوں میں وہاں پہ پیشرفت نظر آئی ہے لیکن ہمارے ہاں پیشرفت کوئی ایک سرے مو آگے معاملہ نہیں گیا بلکہ اس کی مخالفت ایس چیز کی جا رہی ہے اچھا فلسپ اپوزیشن کے حوالے سے بھی باتیں ہیں کہ اپوزیشن نے متفقہ ٹی او آر جو بنائے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کرزے ماف کروانے والوں کو بھی کٹیرے میں آنا پڑے گا یعنی جو ایک الزام لگتا تھا حکومتی ایوانوں کی جانب سے حکومتی حلقوں کی جانب سے کہ اپوزیشن بھاگ رہی ہے کہ ہمارے بندے نہیں پکڑے جائیں جنہوں نے کرزے رائٹ آف کروائے ہیں ان کے نام نیاز ہے لیکن اپوزیشن تو واضح کہہ رہی ہے کہ جو متفقہ ٹی او آر بنائے ہیں اس میں کرزے ماف کرنے والوں کو بھی کٹیرے میں لائے جائے بلکل جی یہ بات زیادہ زور سے مسلم لیگ نون کی حکومت میاں نواز شریف صاحب میاں شہباز شریف صاحب کرزوں کے حوالے سے کر رہے ہیں جن لوگوں نے کرزے ماف کروائے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ احتساب ہونا چاہیے کہ یہ مسلم لیگ نون یا حکومتی پارٹی یا حکومت اس کی بات نہیں کر سکتی کہ احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے کرزے ماف کروائے ہیں یا جنہوں نے کمیشن لیا ہے کیک بیسٹ لیا ہے یا جو بھی آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں وہ یہ چاہیے والی بات کوئی اور کرے حکومتی پارٹی نہیں کر سکتی ان کو تو یہ کرنا ہے کہ جس نے ایسا کچھ کیا ہے بے ثابت کی کی ہے بد انوانی کی ہے کرزے ماف کروائے ہیں ان کا نوٹس لیں جس طرح سے آپ عام بندوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں سر یہ جو ٹائم کنزیومنگ ہو رہی ہے وقت ضائع ہو رہا ہے اور ٹائم کنزیومنگ جو ہو رہی ہے اس کا فائدہ کسے پہنچ رہا ہے اپوزیشن کو فائدہ پہنچ رہا ہے گورنمنٹ کو فائدہ پہنچ رہا ہے آپ کی نظر میں ہلکے تو ہی کہتے ہیں اپوزیشن کی جانب سے اگر ڈیلے ہے یا گورنمنٹ کی جانب سے ڈیلے ہے تو فائدہ حکومت کو ہی پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں جی کہ جیس طرح سے وقت جیس طرح گزرتا جا رہا ہے آج سا آج سا اس میں آپ اس بات کو لینے کی بجائے کہ فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے حکومت کو پہنچ رہا ہے اپوزیشن کو پہنچ رہا ہے کس کو پہنچ رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ نقصان کس کو پہنچ رہا ہے اس سارے کا سارا یہ دیکھیں کلبوشن کا معاملہ کہاں پہ چلا گیا کوئی اس کے اوپر ابھی توجہ نہیں ہے راہداری کے اوپر وہ پہلے والی بات نہیں ہو رہی ہے دہشت گلدی کے حوالے سے وہ پہلے والا عظم نظر نہیں آ رہا ہمیں تو یہاں پہ یہ ہے کہ نقصان آپ کو میاں نواز شریف صاحب سارے کام چھوڑ کے جلسے کر رہے ہیں اس شہر میں جا رہے ہیں اس شہر میں جا رہے ہیں اس میں تو نہیں خیر پی ٹی آئی کے گورنمنٹ والے حلقوں میں ہی جا رہے ہیں ہاں چلو جہاں بھی جا رہے ہیں لیکن جو ان کا اصل کام ہے وہ انتخابی مہم کی صورت ہمیں انتخابی مہم میں ایک قسم کی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں کہ نقصان کیس کا ہو رہا ہے نقصان آپ کے ملک کا ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب نے سارے معاملات ادھورے چھوڑ کے موطل چھوڑ کے تر تر موطل کر کے وہ انہوں نے ایک نئی جواب دینے کے لیے وہ جواب ان کا صحیح بھی ہو سکتا ہے اپوزیشن جوکش کر رہی ہے حکومت نے بھی یہی کچھ کرنا ہے تو نقصان جو ہے آپ کے ملک کا ہو رہا ہے آپ کے عوام کا ہو رہا ہے آپ کی جو پریارٹیز ہیں وہ بدل گئی ہیں اس پنامہ لیکس کے آنے پہ اور کس وعی سے بدل گئی ہیں کہ حکومت ڈیٹرمائنڈ نہیں ہے حکومت عظم و ارادہ نہیں رکھتی کہ اس کی تحقیقات غیر جانب دارانہ ہو جائے تو جب آپ بے قصور ہیں آپ کے اوپر اگر غلط الزام لگے ہوئے ہیں اگر آپ بے قصور ہیں تو ایک منٹ زائع نہ کریں اس کی انکواری کے لیے سر اپوزیشن کو بھی تو دیکھیں نا حکومت کو ہمیں اتنا معصوم نہیں بنا رہے لیکن اپوزیشن کا بھی ذرا ادھر کردار دیکھیں کہ نو جماعتیں قالبن تھی اس اپوزیشن کے الائنس میں جنہوں نے یہ متفقہ ٹیو آرز تشکیل دیئے لیکن بقول اعتزاز احسن صاحب کے اور شیخ رشید صاحب کے کہ دو جماعتیں ایسی تھیں جو کہ وزریعظم کے ریزگنیشن پر متفق نہیں ہو سکی عوامی نیشنل پارٹی اور شیر پاؤ صاحب کی پارٹی تو سر جب ڈیموکریسی کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو میجورٹی ہے وہی اتھورٹی ہے سات جماعتیں جب کہتے ہیں کہ وزریعظم کا صیفہ ڈیمانڈ کریں گے تو دو جماعتوں کے فیصلے کو اتنا مقدم رکھا گیا کہ سات جماعتوں کے فیصلے اور بڑی جماعتیں ہیں ساتھ ان کو سائٹ پہ کر دیا گیا اچھا اس میں یہ ہے کہ ڈیموکریسی وہ آپ کی بات درست ہے جب آپ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں جب آپ کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر جدر رائے زیادہ ہو جائے وہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے لیکن اس میں معاملہ اتحاد کا تھا ایک متحد ہو کے متفق ہو کے چلنے کی بات تھی اگر آپ ان کی بات نہ مانتے ان پارٹیوں کو اگر بلاتے ہی نہ یہ پارٹی اس میں شامل ہی نہ ہوتی ان کو بلائی نہ جاتا تو پھر بھی اتحاد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا لیکن جب آپ نے ایک پارٹی ان پارٹی کو بلالیا بشک یا بشک وہ ایک نشیست کی پارٹی ہے دس نشیستوں کی پارٹی ہے جتنی پارٹی ہے وہ اگر آپ ان کی بات نہیں مانتے یا ان کی بات نہیں سنتے تو وہ اٹھ کے نکل جاتی تو پھر اتحاد کے اوپر بہت فرق پڑنا تھا انہوں نے ان لوگوں نے جو بڑے لوگ ہیں وہاں پہ بڑی پارٹی ہیں صرف اس لیے کہ اتحاد کے اوپر کوئی بات نہ آئے کوئی حرف نہ آئے اس ویسے انہوں نے ان کی رائے کو مانگ لیا تو لیکن سار ابھی بھی تو ابھی بھی بلاول صاحب کی کورٹلی کی تقریر آپ کے سامنے ہیں بڑے انہوں نے بڑی طاقت سے استیفہ ڈیمانڈ کیا ہے افضری عظم سے خان صاحب نے بھی چیرنگ روس پر ایسے ہی کہا اور ابھی بھی خان صاحب نے یہ کہا کہ استیفہ نہ دیا تو تحریک تیز ہو سکتی ہے میاں صاحب سچ بولنے اور حسنی مبارک اور کنرل کذافی جیسے رویہ نہ اپنائے تو تحریک تو پی ٹی اے ابھی بھی کہہ رہی ہے بلکل یہ دیکھیں کہ کب سے یہ معاملہ ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وزیراعظم ہم پاناملی اکسی حوالے سے وزیراعظم کو ایسے مسئلہ کیا کیوں نہیں دے رہے استیفہ وزیراعظم تو پھر بھی انہی کا یہ ہے اچھا وہ یہ ہے کہ ایک ہی بات ہو رہی ہے اتنے دنوں سے کہ وزیراعظم صاحب آپ نے احساسے ظاہر کر دیں بتا دیں پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا کیسے گیا اس ایک سوال کا جواب نہیں دیا جا رہا اس سے آپ اندازہ کر لیں پانچ ہفتوں میں اس ایک سوال کا جواب نہیں دیا گیا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ مسلم لیگ نون کہاں پہ کھڑی ہے تو باقی آپ استیفہ کی بات کر رہے ہیں ان کو انہوں نے ہم لوگوں نے ہمارے عوام نے مسلم لیگ نون کی حکومت کو پانچ سال کے لیے چنا ہے تو پانچ سال ان کو مکمل کرنے چاہیے جیسے طریقے سے آصف علی ذرہ میری بات سن لیں جیسے طریقے سے پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ سال مکمل کی ہیں یہ عام عمومی طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال اس میں کیا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ملک کا بیڑا گھر کر دیا کرپشن انتہا تک پہنچ گئی لیکن یہ کہتے رہے گو کہ میاں محمد واشری آپ کہتے ہیں ہم ان کی حکومت چلنے لی ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے میاں محمد واشری صاحب خود اس تحریک کی قیادت کر رہے تھے جو ایک نحیف سی کمزور سی تحریک گو زرداری گو تحریک چلی تھی شاید آپ کے ذہن میں بھی ہو لیکن وہ کمزور تھی اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا لیکن فضل صاحب کون کہہ رہا ہے کہ مسلمی قنون کی یہ گورنمنٹ ہے یہی اپنے پانچ سال پورے نہ کرے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ انہی نہ کرنا ہے لیکن وزرعظم اگر کوئی اور آ جائے گا اس میں یہ تھا کہ پچھلی جو حکومت تھی اس کو پانچ سال مکمل کروا دی ہے اسی پارٹی نے مسلم لیگ قنون نے اور ان کی کرپشن کے اوپر لیکن سر ہمیں وہ بھی یاد ہے کہ جب گلانی صاحب سے انہی موجودہ وزرعظم نے استعفہ بھی مانگا تھا وہ سپریم کورٹ نے انہیں گھر پہ جا وہ نہ تھا بات ہے لیکن مطالبہ ضرور آیا تھا ان کی طرف سے ان کے پانچ سال مکمل کروا اس لیے کروا دی ہے کہ وہ جتنے گندے ہو سکتے گندے ہو جائے باقی ایسا ہی ہوا تو مسلم لیگ قنون کے اوپر تو ان دنوں میں جب کرپشن ہو اتنے زوروں کے اوپر تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ لوگوں کو ان لوگ کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ اس کے باوجود پانچ سال پورے کر لیں آج بھی اگر ایسی صورت حالہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں یا کرپشن میں ملوث ہے لوگ تو یہ پھر نہیں سوچنا چاہیے گی یہ ہر صورت میں پانچ سال مکمل کر لیں اگلی حکومت آ جاتی ایفار اگزمپل عمران خان کی آ جاتی یا کوئی اے بی سی آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو پانچ سال دے دیں گے یہ پانچ سال پورے کر لیں تو یہ پندرہ سال تو آپ کے ضائع ہو گئے پانچ سال پورے کرواتے جاتے ہیں وزریعظم سے احتساب شروع بھی نہیں کرتے وفاقی وزراء کے بیان پر مجھے جو ابھی تک کھٹک رہا ہے وزریعظم سے احتساب شروع نہیں بھی کرواتے پیچھے غالباً ڈھائی سال رہ گئے ہیں مسلمی نون کے ڈھائی سالوں کے بعد جا کے کوئی پانچ سال بعد انکوائری آتی ہے اور ابھی ایک ازمپشن ہے کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے ابھی ثابت نہیں ہوا وزریعظم کا نام بھی نہیں ہے بچوں کا نام ہے اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ پیسہ اللیگل گیا تھا تو تاریخ کیا کہے گی مورک کیا لکھے گا کہ پاکستان کا وزریعظم پانچ سال وزریعظم بھی رہا پہلے بھی وزریعالہ بھی رہا وزریعظم بھی رہا اس کی آفشور کمپنیز تھی پیسہ اللیگل گیا تھا مورک یہ لکھے گا اچھا مورک تو وہ لکھے گا جو انکوائری ہوگی آپ کے مطابق جیسے اگر ثابت ہو جاتا تو پھر تو ظاہر مورک وہی لکھے گا جو کچھ انکوائری میں سامنے آئے گا اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں ہونا کیا چاہیے اب آپ بھی کہتے ہیں کہ وزریعظم استیفہ دے دیں آپ نیکس کو ان کا اپنے بندہ ہوگا اپنا یہ ہے اوبیسلی ان کا ہوگا بلکل اپنا بندہ ہوگا لیکن جب اپنے بندے آ جاتے ہیں تو وہ پھر جب وہ صورتحال اور ہوتی ہے کہ آپ وزیراعظم کے انڈر بیٹھے ہیں تو آپ اس کی چاہ پلوسی کر رہے ہیں ہاشیہ برداری کر رہے ہیں آپ ان کی لیکن اگر آپ وزیراعظم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وزیراعظم جو پہلے تھا اس کو آپ اس طریقے سے نہیں لیں گے اس طریقے سے ارگار نہیں کریں گے اس طریقے سے آپ ان کو عزت نہیں دیں گے تو یہ ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب الگ ہو جائیں گے تو پھر غیر جانب دارانہ اعتصاب کی مزید امکانات ہیں لیکن وہ پھر کہتے ہیں ہم کیوں الگ ہو جائیں ہمیں تو پانچ سال کے لیے منتقب کیا اور مسلم لیگ نونوالے تو بالکل یہ تو اپوزیشن کا مطالبہ ہے میں کہہ رہا ہوں یا آپ کہہ رہے ہیں باقی تو ان کی پارٹی تو یہ ماننے کیلئے یہ تیار نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سائیڈ پہ ہو جائیں تو بہرحال دیکھتے ہیں پھر یہ کیا ہوتا ہے تو اس میں بہتر صورت جو میں سمجھتا ہوں ایک میں یہاں پہ تجویز رکھتا ہوں آپ کے سامنے اس پروگرام کے توصل سے کہ آپ یہ معاملات اسی طریقے سے چلنے دیں ان کے مل بیٹھے پارلیمنٹیرین یہ ایک ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بنا لیں پہلے ٹروتھ فائنڈنگ ریکنسلییشن کمیشن بنتے رہے ہیں لیکن یہ ایسا کمیشن بنائیں جو ٹروتھ فائنڈنگ اور نان کنسلییشن کمیشن ہو اس میں مفاہمت نام کی کوئی چیز نہ ہو یہ آج آپ کر لیں آپ کو اماندار جاندار لوگ مل جائیں گے میں تو کہتا ہوں کہ آپ پرویز رشید کو اس کا ہیڈ بنا دیں ٹھیک ہے میری بات سنیں یہ مزاق والی بات ریسے ہسی آرہی ہے مجھے ہاں بات سنیں وہ کمیشن کب اپنا کام شروع کرے جب اس حکومت کا اٹریہ اور ختم ہو جائے اس کے بعد دو سال کے لیے تین سال کے لیے ایسا کمیشن بنا دے جو ایک ایک بندے کو وہ ویریفائی کرے ایک ایک بندے کی انیویسٹیکیشن کرے اس کے اساساجات کو دیکھیں جو سیاستان ہیں یا دوسرے لوگ بیرو کریڈ یا جنرل ہیں یا جج ہیں حاضر صرف جج ہیں ریٹائر جج ہیں حاضر صرف جنرل ہیں یا ریٹائر جنرل ہیں تو وہ کمیشن یہ دیکھیں کہ میں پرویز رشید صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جب پرویز رشید صاحب اوپر والی سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو پھر ان کو وہ وہ والی پوزیشن وہ والی ان کی پوزیشن نہیں ہوگی جو آج ہوگی کہ وزیراعظم نے جو کہہ دیا ان کے لیے انہوں نے وہ کچھ کرنا ہے ان کو سچا ثابت کرنا ہے جب وہ خود اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو آج ان کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے مطاحت ہوں گے یا ان کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا تو وہ ایسا کمیشن میں نے بات کی کہ truth finding and non conciliation جس میں مفاہمت والی وہاں پہ تو پرویز رشید اگر اس کے head بنائے جاتے ہیں یا کوئی بھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا واقعی truth کو find کیا جائے گا بالکل دیکھیں پرویز رشید کے اوپر وہ جیسے بڑھولے ہیں جیسے وہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ بڑا بندے کو کسی وقت نظر آتا ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے آپ اس میں ایسے بندوں کو وہاں پہ بٹھائیں جن کے اوپر کرپشن کا الزام نہ ہو وہ خود پاک صاف ہو تو یقین ہی بات ہے وہ پھر اس طریقے سر کرپشن کا الزام نہیں ہے لیکن کرپشن کو جس طرح سے چھپانا بھی میرا کہلے کرپشن کے زمرے میں آتا ہے کرپشن کو تو سر آگے آتے ہیں آپ کی سیزیشن تو پہنچ گئی ہے اچھا ساؤتھ افریقہ میں انہوں نے بنایا تھا ٹرث فائنڈنگ اینڈ ریکنسیلیشن کی مشہن اس میں تو وہ انسانی حقوقی بڑی خلاف عرضی ہوئی تھی وہ بھی تھا تو یہاں پہ ریکنسیلیشن نہیں ہونی چاہیے مفاہمت نہیں ہونی چاہیے تو یہ ٹرث فائنڈنگ ہونا چاہیے یہ اگر کر لیں تو اس کے اوپر دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ نون لیگ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا اچھا آپ اس میں یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ وزیراعظم کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے اگر ایسی نکواری ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں کہ وہ ٹرث فائنڈنگ کمیشن جو دو سال کے لیے بنیں گا قوموں کی زندگی میں دو تین سال اتنی اہمیت نہیں رکھتے ویسے تو ایک ایک دن کا بھی حساب ہوتا ہے لیکن جب قوموں کی زندگی قوموں کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو سال ایسے نہیں ہے کہ ان سے گزارا نہیں ہوگا تو دو سال کے لیے اگر یہ بن جات تو پھر دیکھیں کمیشن آپ کے سارے مسائل کافی حدتہ گئی ہے کرپشن باہر آسان چلیں سر کمیشن تو بننا چاہیے لیکن آغاز وزیراعظم سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن آغاز بہر الوزیراعظم سے ہونا چاہیے تھا کہ ایک ایک اگزامپل سیٹ ہو سر وہ آفتاب احمد کی بات کرتے ہیں فاروق ستار کے جو کارڈینیٹر تھے ان کی ہلاکت کے حوالے جو کے رینجرز کی تحویل میں تھے معاملہ کیا فلسپ لگتا ہے میری تھوڑی سی رانوائی فرمائے میں کنفیوز ہوں تھوڑا ایک دن پہلے اگر آپ کسی بندے کو پکڑتے ہیں کچھ انویسٹیگیشن کے لیے ریمانڈ لیتے ہیں تو کیا آپ اسے اتنا ماریں گے تشدد کریں گے کہ وہ ماری جائے سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اسے ثبوت لینا چاہتے ہیں آپ اسے انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک دن کے اندر اندر ایسی حالت ہو جائے گی وہ مار جائے گا ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک کے بعد دوسرے سانس کا کوئی اعتبار نہیں ہے موت کے حوالے سے اچھا تو اس میں دل کے جو مریض ہیں وہ شاید دل کے مریض تھے تو ایسے لوگوں کو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ایک دھماکہ ہوا تو بندہ مر گیا ایسا ہو جاتا ہے خبر کسی کی موت کی خبر سن کے کوئی مار جاتا ہے اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جو پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں تشدد اس میں ظاہر ہوا ہے اچھا تو یہ بھی ضرور نہیں ہے کتنا تشدد کیا گیا ان کے اوپر تو وہ اس وجہ سے ان کی موت واقع ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے تشدد کیا گیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ان کو ہسپیٹل لے جا رہا تھا تو ویسی دل کا دورہ پڑ گیا یہ تو انویسٹیگیشن کے ذریعے سارا کچھ سامنے آ جائے گا دیکھیں وہاں پہ رینجرز کی بڑی قربانیاں انہوں نے امن قائم کر کے دخوا دیا کراسی میں کراسی کو پر امن بنا دیا انہوں نے لیکن اس کے باوجود بھی رینجرز ہے فوج ہے پولیس ہے کوئی بھی محکمہ ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قانون کا اپرے ہاتھ ملے اگر تشدد کے ذریعے ان کی موت واقع ہوئی ہے آرمی چیف نے کمیٹی بنا آرمی چیف سر جو ریپورٹ کہتی ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کہتی ہے کہ پاؤں کا ناخن اکھڑا ہوا تھا لیکن کوئی ایسا زخم نہیں ملا جس سے ایسا لگے کہ آفتاب کی موت اس کی وجہ سے ہوئی ہے تو فضل صاحب میں اسی چیز میں بڑا کنفیوز ہوں کہ مطبعہ کتنا اہم کردار ہے آپ اسے پکڑتے ہیں کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پکڑتے ہیں ظاہر ہے اب مطبعہ کسی بندے کو پکڑنے تو آپ اسے کچھ اگلوائیں گے کچھ پوچھیں گے اس سے تو مطبعہ اس طرح سے تو اور رینجرز مطبعہ پولیس میں رینجرز میں بڑا فرق ہے ان کے طریقہ تفتیش میں دیکھیں جی کہ اگر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی موت واقع ہوئی ہے دل کے دورے کی وجہ سے اگر ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور اتنا بہمانہ تشدد ہوا ہے جیسا متحدہ قومی مومنٹ کہتی ہے تو اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے گی وہ سارا معاملہ سامنے آ جائے گا تشدد اس طریقے سے تشدد کرنے کا حق کسی ادارے کو نہیں دیا جا سکتا نہ ہی ان کے پاس ہے اگر کچھ ایسا ہوا ہے تو وہ لوگ انہوں نے زیر حراست لے لئے ہیں لیکن اس میں بہت سے چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں پھر انہوں نے کوئی سخت طریقہ استعمال کیا ہے اگر آپ اس بنیاد کے اوپر ان بندوں کے بھی لٹکا دیں گے لیکن سر کل جو ان کی وزر داخلہ چودری نصار صاحب کا کل کا بیان تھا کہ اگر اس کی جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے رینجز نے تو انویسٹیگیٹ کرنا ہے آرمی چیف نے بھی حکم دیا کہ ریپورٹ پیش کی جائے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا جوڈیشل انکواری ہونی چاہیے کیونکہ ایک ادارہ جس پہ الزام ہے کہ ان کی تحویل میں ان کی حراست پہ ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ ادارہ اگر اس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے لیکن دوسری جانب ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وزرعظم کے خاندان پر الزام ہے تو وزرعظم ہی ٹی او آرز بنائیں وزرعظم کی پارٹی ٹی او آرز بنائیں اس سوالے سے جوگری نصار صاحب کا ذہن ادھر نہیں جاتا ہے لیکن رینجز اگر انویسٹیگیشن کر رہی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے بلکل جی چونسار علی خان صاحب اگر جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے ہیں جوڈیشل انکوائری کروا لیں یعنی کہ اپنے اختیار میں ہے تو بہرحال معاملہ اس طرح سے ہے لیکن ہر معاملے میں پھر دیکھا کرے بڑا سیریس بھی ہے تو یہ انکوائری وہ بات جو ہم پہلے بھی دو تین دفعہ کر چکے ہیں کہ اس معاملے میں اگر وہاں پہ تشہدد ہوا ہے کوئی غیر قانونی کار کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار اور حق نہیں ہے تو یہ دیکھیں باقی یہ دیکھ لیں کہ رینجر کے پاس صرف ایک بندہ نہیں آیا بے شمار لوگ آتے ہیں تو وہ سارے اگر تشہدد سے موت واقع ہونی ہو تو باقی بھی ایسا ہی کئی درجوں مار چکے ہیں کتنے متحدہ کے متحدہ کے کتنے لوگوں کو چھوڑا رینجرز دکٹر آسم صاحب وہ بھی ہیں چھوڑا بھی ہے بہت سے لوگوں کو وہ ابتدائی ہے بلکل بلکل اور بعض لوگ یہ تھے انہوں کا دوسرا جب پہلے دوسرا دن تھا نوے روز ریمان لیا گیا تھا نوے روز کے بعد ابھی تو نوے روز پڑھے ہوئے تھے وہی میرا سوال ہے کہ دوسرے دن میں آپ ایک بندے کو نوے روز کا ریمان لے کے بلکل تو یہ دیکھیں لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کو خوف کی وجہ سے شاید در کا دورہ پڑھا سلے سر آگے نصار علی خان وہ دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اگر ادھر وہ جوڈیشل انکوائری کی بات کرتے اور ٹیو آر خود دے رہے ہیں کہ کیا انیویسٹیگیٹ کریں تو وہاں بھی پھر وہاں بھی رینجرز پر ٹرسٹ کرنا چاہیے وہاں بھی عدالت پر ٹرسٹ کریں اور ٹیو آر حکومت کے ساتھ ایٹی سی عدالت بنی ہوئی ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے سر آگے آتے ہیں ٹیو آرز کی بات کی پھر وہاں بھی آپ جوڈیشل کمیشن جو منا رہے ہیں قومی سطح کے اوپر اس میں بھی ٹیو آرز میل بیٹھ کے ٹیک کر رہے ہیں بلکل سے سر آگے جو ایبڈاباد کا واقعہ ہے جرگے کا فیصلہ اور امبرین اس لڑکی کا نام تھا جسے جرگے کے حکم پر جسے جلا دیا گیا تھا جسے زندہ مار دیا گیا تھا ابھی اطلاع بھی آ رہی ہے کہ امبرین کی والدہ نے خود اپنی بیٹی کو ان کے حوالے کیا کہ اسے جو کرنے آپ کر لیں اور جو نازم تھا اسے بھی گرفتار کیا امبرین کی ماں کو بھی گرفتار کیا سر جرگے کے فیصلے کیسے جرگے کے فیصلے ہوتے ہیں پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا یہ ایکزسٹ کرتا ہے کہ جرگے میں آنگے جائیں بعض علاقوں میں بلکل ان کی قانونی حیثیت ہے عدالت کے طور پر کام کرتے ہیں منظوری کے ذریعے بھی کام کرتے ہیں پورے پاکستان میں ایسے جرگے ہیں اور ان کے بہترین فیصلے ہوتے ہیں یہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے لیکن ہمارے سامنے وہ فیصلے آتے ہیں جو متنازعہ ہوتے ہیں جن سے ایک ظلم کی جھلک نظر آتی ہے جیسا اس معاملے میں ہوئے ہیں تو آپ کو کلچر کو آپ کو مدہ نظر رکھنا ہوگا شہروں کا کلچر کچھ اور ہے دیہات کا کلچر میری بات سن لیں سر کل بھی انہیں بڑا انتظار کیا ہے تاہر صاحب ناراض ہو جائیں گے کل بھی بہت انتظار تاہر صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام خیال کیا ہے میرا شکریہ باری مچ سلام اچھے فیصل صاحب سے میں پانامہ لیگ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں صاحب آپ اگر دیکھیں تیورز آ رہے ہیں اپوزیشن کے طرف سے حکومت کے طرف سے اب سپریم کورٹ کو ایک قدم آگے آنا پڑے گا نہ انہیں حکومت کے تیورز کو دیکھنا چاہیے اور نہ ہی اپوزیشن کو انہیں اب یہ انہیں بالکل آگے بڑھ کے یہ کہنا پڑے گا اب یہ تفتیش ہم کریں گے لیکن پرابلم ہے کہ تفتیش ان کے پاس اپنی کوئی ٹیم نہیں ہے نا تو انہوں نے اداروں سے ہی لینا ہے یہ کام جتنی اپوزیشن اور حکومت جتنا اپنا زور اس پہ لگا رہی ہے اس کام تے کے ٹی آر رہے تھے انہیں چاہیے رہے تھے انہیں چاہیے کیوں نہیں اداروں سے سر ٹی آر دینا حکومت کا کام ہے طائر صاحب حکومت کا کام ہے اور یہ اچھی بات ہے اگر اپوزیشن اور حکومت اکٹھا ٹی آر مل کے بنا لیں وہ عدالت کو دے دیں کہ آپ اس ڈومین میں رہ کے انویسٹیگیٹ کرنے تو بڑا اچھا ہے لیکن کل بھی آپ سے یہی بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ کرنے دیں آغاز ہو لیکن ڈومین ہی جب آپ کی محدود ہوگی اور ڈومین میں وزریعظم سے آغاز نہیں کریں گے وزراء بھی کہتے ہیں کہ وزریعظم سے آغاز نہیں کریں گے تو سر معاملہ کانز آئے گا یہ بیرہ لکس والی نشانہ شکریہ طائر صاحب آپ نے کال کی جدہ سے اور کل بھی آپ سے یہی ڈسکشن ہوئی تھی آگے سر ہم جرگے پہ بات کر رہے تھے طائر صاحب کو شاید جواب اگر آپ دینا چاہیں تو دے لیں ادروائز پھر آپ آگے بڑھتے ہیں جرگے واری خبر پہ اچھا اس میں یہ ہے کہ حکومت نے آپ نے ٹی وار دے کے سپریم کورٹ کو کہہ دیا یہ معاملہ آپ ٹیکل کر رہے ہیں تو اب یہ پھر سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہی حکومت کی طرف سے وہ ٹی وار آگیا ہے وہ کمیشن کے لیے آگیا تو یہ کمیشن بنا دیں لیکن حکومت وہ ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اپوزیشن بھی ایک طرف بیٹھی ہے وہ بھی کہتی سپریم کورٹ اصل میں یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ متفق ہو جاتے ہیں اپوزیشن اور حکومتی پارٹی نئے ٹی وار اس کو لے کے آگے چلیں تو سپریم کورٹ یک طرف طور پر وزیرہ حکومت کی طرف سے جو ٹی وار گئے ہیں جو کمیشن بنانے کا کہا گیا ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ میدان میں نہیں لانا چاہتی وہ جس طریقے سے رگیدہ جا رہا ہے یہاں پہ ہر شعبے کو ہر ادارے کو کہ سپریم کورٹ بھی ایک تماشا بن جائے اپوزیشن کیا ہے یہ کون ہوتے ہیں ہم دن کو مانی عمران خان آج بھی کہا ہے نہیں باقی آج لیکن سر ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے جس طرح سے سادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ چلنے تو دیس سر کچھ سادہ بھائی کہتا ہے کہ کام کرنے دیں لیکن اگر فریکٹس ہی سامنے نہیں آئیں گے تو فائدہ کیا ہے اگر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوتا تو پھر کچھ معاملہ پھر ان کی اپنی مرضی چونکہ حکومت نے کہا ہے بلکل ان کے آئے کہ جو ڈیکشن ہے حکومت نے حد مقرر کر دی آپ نے کس میں رہنا ہے تو اس میں اپوزیشن کے ساتھ مل کے نئے اگر ٹیوار اور اس کے سامنے آتے ہیں وہ سپریم کورٹ اسی میں رہے گی اگر وہ ایک پارٹی کو مان کے یا وزیرہ میں جو کچھ کہا اس کو پر کاروائی شروع کر دیں اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ پھر ایک نیا تماشا لگ جائے آپ آ جائیں جھرگے کی طرح سر جھرگے طرف آتے ہیں مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ جھرگے نے کوئی کبھی اچھا فیصلہ کرتے ہوں شاید ہم تک نہ پہنچتے ہوں کبھی کوئی اچھا فیصلہ جو کہ بڑا خوشائن فیصلہ جھرگے کا جو ہم تک نہ پہنچتے ہوں پہلے تو وہ بتائیں ہمارے سامنے تو ایسی واقعات آتے ہیں نڑکی زندہ جلادیاں کوڑے مارے جھرگے کے بہت اچھے فیصلے بہترین فیصلے قتل و غارت ہوتی ہے اس کے فیصلے کرتے ہیں لڑائی جھگڑوں کے فیصلے کرتے ہیں جائے دادوں کے تنازعات کے فیصلے کرتے ہیں اور بھی اس طرح کے ان کے سامنے جو معاملات جاتے ہیں جرگے بہتر فیصلہ کرتے ہیں لیکن ہمارے سامنے بدقسمتی سے وہ فیصلہ آتا ہے جو متنازع ہو جو ظلم کے اوپر مبنی ہو جیسا یہ فیصلہ ہے تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ دہات کے اور شہروں کے کلچر کا بہت فرق ہے یہاں پہ لاب میریج ہوتی ہے یہاں پہ کورٹ میریج ہوتی ہے دہات میں یا دہات سے بھی آپ ذرا پسماندہ علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں پہ ایسی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں لیا جاتا شہروں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ لاب میریج ہوئی ہے یا کورٹ میریج ہوئی ہے تو وہ قتل و غارج شہروں میں بھی ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ لیکن سر فرصب معاملہ بڑا بھی تبدیل ہے ابھی اس لڑکی پہ امرین پہ یہ الزام نہیں تھا کس نے شادی کیا پسند کی یہ فیسیلیٹیٹر کا اس نے کردار ادا کیا ہے میں ان کی فیور تو نہیں کر رہا کہ انہوں نے جرگے کے بڑے اچھے فیصلے ہوتے ہیں لیکن اس کی فیصلے کی ہم تو حمایت نہیں کر رہے یہ جرگے نے بہت اچھے فیصلے ہوتے ہیں جرگوں میں میں اس جرگے کی بات نہیں کر رہا ہو سکتا ہے اس جرگے نے پہلے کوئی اچھے فیصلے بھی کیے ہوں لیکن یہ فیصلہ متنازع بن گیا لیکن سر اس کی ماں ماں کا جو کردار ہے لڑکی کا ماں نے خود لڑکی کو حوالے کی ہے خبروں کے مطابق ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے غیرت کے معاملے میں تو غیرت کے معاملے میں باپ بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں بھائی بہن کو قتل کر دیتا ہے ماں بھی ملبس ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کے قتل میں غیرت کے معاملے میں تو بہرحال اگر یہ دیکھیں گے یہ بلکل آپ دیکھ لیں معاشرہ ہمارا کیسا ہے ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں کس قسم کے حالات ہیں اور اس میں کس قسم کا فرسودہ اور بلکل جاہلانہ قسم کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا ایک زندہ انسان کو بلکل جلا دیا گیا اور یہ لوگ پکڑے گئے ہیں تو ایسے جرگوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے ایسے جرگوں کے خلاف قانونی کاروائی ہونی چاہیے تاکہ باقی لوگ جو ہیں لیکن سر عدالتوں کے ہوتے ہوئے بھی چاہے قبائل ہیں چاہے جیسا بھی ہے لیکن عدالتی نظام ایک ہے تو اس کے باوجود بھی جرگے کی وہاں پہ عدالتیں نہیں ہیں وہاں پہ جرگے زیادہ تار جرگے ہوتے ہیں اور ان کی بقاعدہ قانونی حیثیت بھی ہے اس کے معاملے میں پتہ نہیں کہ قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے لیکن جب آپ اگر اس کی قانونی حیثیت ہے بھی جس طریقے سے رینجر نے کوئی بندہ پکڑا ہے قانونی حیثیت سے لیکن جاوز اگر ہو گیا ہے یا پولیس نے پکڑا ہے جس نے پکڑا ہے بندے کو پکڑا پکڑ کے اس کو مار دیا ہے قتل کر دیا ہے وہ قانونی حیثیت اپنی جگہ کے اوپر ہے کسی بندے کو پکڑنا زیر حراست لے لینا اور اس کو مار دینا وہ ان کے اختیار ملے اسی طریقے سے جرگے ہو سکتا ہے جرگے قانونی ہوں لیکن ان کے پاس غیر قانونی یا ظلم کے اوپر مبنی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے یہ بھی ایک ایسے فیصلہ ہوا ہے فہد صاحب نیر حسین بخاری صاحب کی طرف تھوڑا سا آتا ہے سابق چیرمنٹ سینٹ ہے نیر بخاری پاکستان پیپس پارٹی کے بڑے سینئرانو آئے ہیں ان جو واقعہ اسلامباد کی کچاری میں پیش آیا اس کے بعد سر آئی جی نے ان کی گرفتاری کے اکمال جاری کر دی لیکن ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے وارنٹ ابھی بھی ان کے اور ان کے بیٹے کے جاری ہیں تو یہ معاملہ کیا ہے سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کوئی سادہ کپڑوں میں ملبوس چاہے وہ پولیس والا ہے چاہے کوئی بھی سیکیورٹی ادارے میں کام کرتا ہے تلاشی لینے کا حق رکھتا ہے وہ سادہ کپڑوں میں اور وہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیر بخاری صاحب وی آئی پی شخصیت ہیں سابق چیرمنٹ سینٹ ہیں تو ایک سیول کپڑوں میں آکے انہیں ٹس کرے ان سے تلاشی لینے کی کوشش کرے یہ جائز ہے اچھا اس میں دیکھیں حالات وہاں پہ کیسے تھے ماحول کیسا تھا آپ کا رد عمل کچھ اور ہوگا لیکن جب آپ ایک گیٹ سے جا رہے ہیں بندہ وردی میں کھڑا جائے بغیر وردی کے ہے سارے لائن ایک لگے ہوئی ہے لوگ آپ کے آگے گزر رہے ہیں ان کو وہ تلاشی لے رہے ہیں تو اس میں پھر ایسی کوئی معصومانہ بات نہیں رہ جائے لیکن صاحب اگر کسی دفتر کے دروازے پہ جا کہ میں سادہ کپڑوں میں کھڑا ہوں کہ میں تلاشی لینا شروع کر دوں تو مطلب انجان لوگوں کو تو نہیں پتا بخاری صاحب اکثر آتے جاتے ہوں گے کچھاری میں لیکن انجان لوگوں کو کیا پتا ہوگا کہ میں کوئی سیکیورٹی دارے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں سیول آدمی ہوں یہ دیکھیں کہ آپ کسی دفتر کے باہر آپ کھڑے ہیں آپ کیوں کوئی تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے وہ بھی ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پہ آپ ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگ جا رہے ہیں ان کی ایک بندہ تلاشی لے اس میں کوئی شک والی بات نہیں رہ جاتی کہ یہ پولیس والا ہے یہ وردی کے بغیرہ یہ وردی میں ہے وہ کسی نے تائنات کیا اس بندے نے اور وہ بتمیز ہی نہیں کر رہا وہ وہاں کیا آپ صورتحال لیکھیں جو ویڈیو یہاں پہ آئی ہے تو اس میں دیکھیں کہ وہ تلاشی لے رہا ہے بندہ تو آپ ان کو اپنا تعرف کروا دیں کہ میں فلاں ہوں تو میں تلاشی سے مستثنہ ہوں ویسے تو ایسا ہونا نہیں یہ آپ کے بڑا لگا دیا ہیں وہ ایک قلعہ بنا دیا ہے جو پارکیں ہماری ہیں یہ ریس کورس ہے تو میں جاتا ہوں میری حفاظت کے لئے وہ کھڑے ہیں میں جاتا ہوں ہزاروں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اپنے آپ کو پیش کر لے لے تو یہ ذمہ داری اچھا شہری ہونے کے ذمہ داری ہے کہ ہم ایکزمٹ نہ فیل کریں خود کو بڑا اپنے آپ کو بنا کر نہ پیش کریں حالانکہ جہاں پہ جاتے ہیں ہم لوگ کو واقف ہو گئے ہیں روزانہ جانا آنا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن پھر بھی ان کی فارمیلٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے اس گار نے ان کو پہچانا نہ ہو اگر پہچانا تو پھر اس کی بے وکوفی ہے کہ انہوں نے کہا پھر ہی میں نے تلاشی لینی اتنے بڑے بندے کی تو اتنے بڑے بندے کا تب ہی یہ بڑا بندہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کہا بڑے پن کا مزارب کیا جائے اس میں کیا اس نے ان کے کپڑوں کو کیا کر دینے وہ ٹچ کرنے کی کوشش کی لیکن دھر وہ کہتے ہیں مجھے تھریٹس بھی ہیں وہ دیکھیں تھریٹس بھی ہیں لیکن یار دیکھیں وہ محول کو دیکھیں آپ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے ایک لائن میں لوگ جا رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تلاشی لیں یہ اصل میں ہے اپنا تکبر اپنا بڑا پن اچھا اور اس میں اب جو پرچا وہاں پہ درج ہو گیا تو دیکھیں کہ اس کے بھی کوئی الواحقین ہے اس کے بھی کوئی رشتہ دار ہے اس کے بہن بھائی ہیں ان کو کیا محسوس کیا ہوگا انہوں نے جب وہ تھپڑ مارا ہے ان کے بیٹے نے بلکل سے تو اب صورتحال کیا ہے اب ہم کہتے ہیں جی وہ قانون ہر قدمے قانون کیا ہر قدمے ایک تھپڑ انہوں نے مائے رہے کہ اس کی کتنی سزا ہوگی مجھے نہیں پتا کہ اس کی کوئی سزا ہے یا نہیں ہے جو وہ کیا کریں ان کو فانسیت ہو نہیں لیکن ساری کارے سرکار میں مداخلت ہے آپ بلکل وردی کی وردی تو اس نے پینے نہیں ہوئی تھی کہہ رہے سرکار میں وہ معاملہ ہو گیا لیکن وہ سیکیورٹی اچھا تو سیکیورٹی اچھا اس میں فانسی تو لگنے سے رہے وہ اور بھی لیکن سار اب پھر ہم نے ایک لگے والی خبر پر بھی آتا ہے اب کیا کل بھی اپوزیشن لیڈر نے بھی کہا کہ معاملے کو میں اٹھاؤں گا بلکل اپوزیشن لیڈر اس سے معذرت کالے معاملہ ختم ہو معاملہ ختم کریں اور یہ جو ورنٹ جاری ہوئے یہ معاملہ بھی تاکہ ختم ہو آئی جی وہ کہتے ہیں کہ آئی جی نے پھنی جلدی میں 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 پھر قانونی کاروائی کریں دو چار دن جیل میں رکھ لیں ان کو اچھا سار لئیے میں جو بڑا افسوسناک واقعہ 35% لوگ مر گئے مٹھائی کھانے سے ابھی روز روز نئی ڈیویلپنٹ ہوتی ہے کبھی یہ آتا ہے کہ ذریعی عدویات اس میں ملا دی گئی تھی کبھی کہتے ہیں کہ چھپکلی گر گئی تھی ابھی آج کی خبر ہے کہ زہریلی مٹھائی کا محمد حل ہو چکا ہے اور دکاندار کے چھوٹے بھائی نے زہر ملانے کا اعتراف کر لیا ہے سر یہ کیا ابھی تک کوئی کانکریٹ ہم نہیں پہنچ سکے کہ آخر اصل معاملہ کیا تھا اس میں تو شک نہیں رہی کہ زہر ملایا گیا زہر تھا ضرور تھا اور وہ زہر تھا ذریعی عدویات زہریلی عدویات وہ تھیں وہ کس نے ملایا تھا اب آپ کے سامنے یہ معاملہ آیا گیا ہے کہ ایک لڑکے نے اس نے کہا میرا بھائی میرے اوپر شدد کرتا تھا مالک اس کا تو میں نے اس سے بدلہ لینے کے دکان بند کروانے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈرامے بازی ہو جس طرح سے پریشر ہے اس کے اوپر دکاندار کے اوپر بڑا آدمی ہوگا وہ بھی یا اس کے ساتھیوں کے اوپر اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے چلو یار وقتی طور پر تو جان چھڑاؤ اس کو پیش کر دو یہ دیکھیں کہ یہ بھی انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ معاملہ بھی پاس اب شکریہ تشریف لائے پروگرام میں ناظرین آپ کا بھی شکریہ اپنے پروگرام دیکھا آج ہم نے تفصیلی بات کیا ہے پینامہ لیکس کے معاملے پر اور پاکستان میں جو بھی تک انویسٹیگیشن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے اس پر بھی بات کیا کال امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کہا کہ وزرعظم بڑا دل کریں اور خود کو اتصاب کے لیے پیش کریں لیکن اس کے بعد وزراء کے بیانات کہ وزرعظم سے اتصاب شروع نہیں ہو سکتا یہ یقینی طور پر ان وزراء کو بھی سوچنا چاہیے انہیں صرف اپنی پارٹی اپنے پارٹی ہیڈ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے انہیں اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے اگر محب وطن ہے اور درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے امیر جماعت اسلامی نے کہا تو اچھا ہے لیکن عمل درامت کون کرے مجھے اجاز دیجئے اللہ حافظ